تیس ہزار روپے مرلے میں آپ گھر بنائیں ساتھ میں بجلی بھی فری گیس بھی فری جی ہاں بلکل تیس ہزار روپے مرلے میں گھر جب آپ بنائیں گے بجلی اور گیس بلکل فری ملے گا اور ساتھ میں آپ کو ایک سال کا دانہ پانی بھی جمع کر سکتے ہیں سبز بھی فری آپ کے مل سکتی ہے اب آپ نے دیکھا کہ سیٹھ ہمبانی جو انڈیا کا ہے اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی وہ آپ کو محنت مزدوری کرتے میں نظر نہیں آیا اب آپ چھوڑی جی ایک زندگی تھی اور صرف صرف دماغ کا استعمال کیا اتنا کچھ ہو گیا پاکستان میں بھی اتنے سارے لوگ ہیں جو کہ آپ کو دولت مند نظر آئیں گے اتنی بڑی بڑی گاڑیاں جو کہ کروڑ روپے کی ہیں آپ کے ان چند بیسوں میں اچھی ایک زندگی بسر کر سکتے ہیں اب پھر بھی ان کے پاس موجود ہے صرف اور صرف ساری گیم دماغ کی ہے دماغ کا استعمال کیسے آپ کر سکتے ہیں اس غلامی سے چھٹکارہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں جو مہنگے مہنگے بل اور بجلی کے گیس وغیرہ انہوں نے آپ کو بندی بنا لیا آپ اپنے تیس ہزار پر کماتے ہیں مہینے کا اور وہ تیس ہزار جو ہے نا یہ اڑا کے لے جاتے ہیں آپ کی بچت جو ہے زیرو بٹا زیرو ہوتی ہے اس کے بعد پریشانی الگ پریشانی کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر شگر بھی بڑھ چکے آپ آپ کا مو ٹھیک نہیں ہو تو آپ اپنے گھر کے اندر لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں کیونکہ پیشے پیسہ نہیں ہیں پورا مہینہ آپ کمارے ہیں اور آپ کی کمائی جو ہے یہ مافیا اڑا کے لے کے جا رہا ہے جو شہر بنائے گئے تھے نا وہ سہولت کیلئے بنائے گئے تھے اس میں تعلیم آپ کو ملے سیحت اچھی ملے آپ کے آس پاس ڈاکٹر موجود ہوں اور آپ کو بجلی اور گیس ملے تو ایک صاف ستری ایک محول کے حساب سے زندگی ملے شہروں میں گاڑیوں کا دھوان بہت زیادہ ہے تعلیم بہت مہنگی ہو چکے یہ بجلی گیس بلکل حد سے زیادہ ہیں ہی نہیں پیسے بھی تو اس کے بعد بھی نہیں مل رہے شہروں میں کوئی بھی سہولت آپ کے بعد موجود نہیں تیس ہزار روپے مرلے میں زمین آپ خریدیں گے تین مرلے میں بہت اچھا سا گھر بن جاتا ہے اور اس گھر کو بنانے کے بعد آپ جو ہے تقریباً ایک مرلہ آپ سبزی کے لیے زمین خرید لیں ایک مرلہ آپ مویشی وغیرہ پال لیں اب یہ زمین آپ نے کہاں پہ خریدنی ہے کیا کرنا ہے وہ زمین کا تائین کریں جہاں پہ بورنگ سسٹم ہو زمین سے پانی آتا ہو اچھے گھنے جاندار اچھی نسل کے درخت اگانے پودے لگا دینے تاکہ کمروں کے اوپر جو ہے نا سورج کی روشنی زیادہ د دیر نہ ٹھہر سکے بلکل بھی دن میں نہ پڑے آپ پچاس ڈگری میں بھی اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں میں نے دیکھا ہے اگر آپ کو نہیں لگ رہا یہ تو پرانے زمانے کی بات کریں تو بہت سارے لوگ کیوں اپنی زندگیاں سو سو سال تک وہ جیتے تھے تو شہری جو زندگی جیتنی بھی ہے وہ بلکل فلوپ ہو چکے آپ کے پاس اگر گاڑی ہے کچھ چار پانچ لاکھ روپے ہیں تو دھیاتوں کی طرف رکھ کر لیں میرے بھائی وہاں پہ جا کے اچھی زندگی آپ بس اور بسر کر سکتے ہیں مویشی سے آپ سال میں ڈیٹھ سال میں بیس لاکھ پچاس لاکھ دس لاکھ پانچ لاکھ تک سال کا بنا ہی سکتے ہیں کچھ جانوار آپ کے دودھ وغیرہ دینے کے لئے بن جائیں گے ان کا دودھ بگ بھی سکتا ہے اور کچھ جانوار ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ پال کر تقریباً چھے مہینے اور تقریباً تقریباً جواناً بارہ مہینے میں وہ تیار ہو جاتے ہیں آپ قربانی کے جانواروں کے لئے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں پاکستان بھی نہیں پاکستان سے بھار بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے اچھی خاصی آپ رکم اور اپنی کمائی کو جو نہ محفوظ کر سکتے ہیں سکون کی زندگی بسر کر سکتے ہیں اگر آپ نے کچھ یہ سب نہیں کرنا تو گندم کی کٹائی کے دن آتے ہیں چھوٹے موٹے کھیتوں میں کام ہوتے ہیں سبزی بونے کے کچھ بھی ہوں تو آپ وہاں پہ کام کرنے کے بعد پورے سال کے لیے گندم کا آٹا آپ جمع کر کے بیٹھ سکتے ہیں آپ اگر آپ گھی کو بھی اپنی زندگی سے نکالتے ہیں تو وہ جو دودھ ہے اس کی ملائی کو آپ بنانے کے بعد اس کا جو اوریجنل گھی ہے آپ اس کا بھی تڑکہ لگا کے تھوڑا سا جو نا سالن کے اندر وہ بھی کھا سکتے ہیں آپ کی چربی کے لیے بھی بیسٹ ہے جتنا کم گھی والا سالن کھائیں گے اتنی آپ کی صحت ٹھیک رہے گی پرانے زمانے کے لوگ کیوں زندہ اتنا رہتے تھے ان کی وجہ یہی تھی میرا چھوٹا سا مشورہ آپ لوگوں کے لیے باقی آپ لوگ جو اگر شہروں میں مزید رہ رہے ہیں تو بھئی اب دھیات میں زمین ہونا شروع ہو جائے گی مہنگی کیونکہ سب انسان اگر ایک جگہ مل کر بیٹھ جائیں گے وہ صرف اور صرف اس کسان کو دیکھیں گے کہ مجھے وہاں سے دھیات سے کوئی چیز ہے تو وہاں سے تو چیز آئے گی پر یہ کہ جو بیچ میں معافی ہے جو قیمتیں بڑھا دیتا ہے آپ سبزی جو یہاں پہ خرید رہیں سو روے میں خرید رہے ہیں وہاں پہ تیس روے کلو بنتی ہے اگر آپ ڈریکلی زمین سے خریدیں گے یا اپنی زمین سے گوائیوں بھی کھائیں گے تو آپ کو یہ بالکل فری میں پڑھ سکتی ہیں آپ جو کھائیں اس میں سے بیچ نکلتا ہے واپس زمین میں ڈال دیں تو زندگی آپ کی ہری بری پھیرو جائے گی اگر آپ نے شہروں میں اس طرح محتاج ہو کے بیٹھنا ہے تو بھائی اب شہروں میں کوئی بھی سہولت نہیں ہے بیچ کا جو مافیا ہے وہ قیمتیں بڑھا کے یہاں پہ مجود ہے شہر کے اندر کچھ طبقہ زندگی اب بھی یہاں پہ بسر کر رہا ہے ایٹی پرسنٹ طبقہ بیٹھ چکا ہے تو ایٹی پرسنٹ کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ دھیاتوں کا رکھ کر لیں زمینی پانی جہاں پر مجود ہے اس زمین کو جا کے خرید لیں درخت ہوگائیں سب سے پہلے درخت ہوگا لیں گے آپ اپنے کمروں کے پر سورج کی روشنی زیادہ نہیں ڈلنے دیں گے آپ وہاں کے ٹیمپریچر سے جو نا مینج کر جائیں گے